نون لیگ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ مطلب نون لیگ کس چیز پر کامیاب ہوگی؟ مجھے کچھ سکتا ہے؟ سر کیا آپ کے پاس نمبر پوری ہے؟ اعتماد کا بوٹ دے سکیں گے پرویز لائی؟ دیکھیں میری بات سنیں ہمارے پاس نمبر پوری ہے اور یہ اعتماد کا بوٹ جو ہے یہ صرف چودری پرویز الہی نے نہیں لینا اس میں پی ٹی آئی مین سلٹیک بولڈر ہے ان کے ہم نے پی ٹی آئی کے بندے دینے ہیں انہوں نے پی ای میل کیو کہ دینے ہیں لیکن یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم اعتماد کا بوٹ لے رہے ہیں ہمارے تو بزنس بہت زیادہ ہے یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ جس وقت لے لیں عدالت میں آپ کو پابند نہیں کیا عدالت میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھی تو اس میں ہم باؤنٹ تو نہیں ہیں کہ ہم آج لیں ہم آج لے لیں گے کل لے لیں گے پرسوں لے لیں گے تین دن بعد لے لیں گے تو اس لیے ابھی چل محول ہے آپ ہمارے پاس نمبر بلکل پورے ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور جو گیارہ تاریخ کو سماعت ہو رہی ہے اس سماعت میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے وج کر اتنے منٹ پر اعتماد کا ووٹ لیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اعتماد کا ووٹ انشاءاللہ لیں گے تو تب ہی حکومت میں ہوں گے اگر خدا نہ خاصتہ ہماری سٹرنس پوری نہ ہوئی اعتماد کا ووٹ ہم نہیں لے سکتے تو پھر ہم اپوزیشن آئی تو سملی میں بڑے 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 جو ہے وفاقی وزرائے ہوئے ہیں جلاس کر رہے ہیں تو ان کے آنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے کب تک اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا کب تک اعتماد کا ووٹ لیکن یہ 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 ہماری حکمت عملی ہے پولٹیکل حکمت عملی یہ ساری تو ہم نے باتیں نہیں کھول لی کسی ٹائم بھی اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا جس وقت ہوگا آپ کو پتہ چل جائے اگر عدالت کہہ دیتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر اگر 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 کہہ دیتی ہے یہ مفروضہ ہوا تو پہلے عدالت کو کھنے تو دیبن کر لیں کر رہے گی ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں ہم سیاسی کارپون ہیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں جب تک سٹرنث ہے تو ہم گورنمنٹ میں ہیں جب سٹرنث نہیں ہوگی تو وہ تین مہینے کے لیے وہ بھی وزیرعالہ بنے نہیں تھے یاد کریں تو پھر دیسی زبان میں کہتے ہیں مٹھے نورا نال اپوزیشن ایچائن کے نہیں آئے تو ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم بھی آجائیں سپیکر صاحب ایک سیکنڈ میرے سے بات سکتہ لیں تو یہ سپیکر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپیکر صاحب جو ایک بات سامنے بار بار آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ خود خان صاحب ٹی وی پہ آکے کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ووٹ آف کانفیڈنس وزیراعالہ نہیں لیں گے تو ہمارے پاس بھی آپشن ہے کہ ہمارے ایم پی ایس آکے ریزگنیشنز دے سکتے ہیں تو کیا یہ اس آپشن کو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر گوھر پیٹر ہوگی ہے وہ تو آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں ووٹ آف کانفیڈنس لوگوں کو دکھا کے اور اس کے بعد ہم اسیملیز ڈیزولف کریں ہم فریش الیکشن میں جائیں ہم عوام کے پاس فریش الیکشن میں جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے چیئرمین کا نیرٹیو جو ہے اس وقت ہوتیسٹ بات وہی ہے جو مارکٹ میں بک رہی ہے چیئرمین کا بیانیہ چیئرمین کا نیرٹیو لوگوں کے دلوں میں بیٹھنی ہے میں اس لئے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہ ایک تاثر ہے کہ خان صاحب جو ہے چاہتے ہیں کہ وزیرعالہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اس کا برملہ اظہار کر چکے وہ ٹیلیویڈنس تو ہم کیوں نہیں لے رہے ہم لیں گے انشاءاللہ کب لیں گے کب لیں گے جس وقت یہ تو دیکھیں ہم پاؤنڈ تو نہیں ہے نا ہم ایک دن میں بھی لے سکتے ہیں چار دن میں دو دن میں پانچ دن میں پہلے آپ کا فیصلہ تھا کہ گیارہ جنوری سے پہلے لیں گے نہیں تو پھر اب کیارہ جنوری سے پہلے نہ ہم نے کہا ہے نہ عدالت نے کہا اس طرح چیئرمین صاحب کہیں گے آپ سویکر ہیں آپ کے پاس سارے ریٹنیشنز آنے تو مجھے سرم یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس نے چونکہ ظاہر ہے آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈیویلپمنٹ بجٹس بھی نہیں نہیں اس وقت ڈیویلپمنٹ پیچھے رہ گئیں نوکری ہیں پیچھے رہ گئیں چیئرمین کا نیریٹیو آ گیا تو ریزیگنیشنز آپشن ابھی تک ہے نہیں ریزیگنیشن والی انڈ والی بات ہے ہم ریزائن میں کیوں جائیں جب ہماری انشاءاللہ مجورٹی ہے ہم اسیملی کو ڈیزولف کر سکتے ہیں تو ریزائن میں جانے کی تو تب ہے نا کہ ہمارے پاس مائنورٹی میں ہوں اور ہمارے پاس تعداد پوری نہ ہو جب تعداد پوری ہے تو انشاءاللہ ڈیزولوشن مطلب پر بیزلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیزولف کریں پر بیزلائی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جو ذینیت ہے جو انٹیلیجنس وزڈم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیزولف کر دیں سب کے وہ ہماری پولٹیکل پارٹی ہے نا ہمارے ایلائے ہیں تو ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ تو ہے ہم ایک جمہوری اتحاد ہے ہم نے ایک دوسرے کو بلٹوز تو نہیں کرنا نا ہم نے کٹھا چل سر اگر کوئی انشاءاللہ جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے